اب متقین کی ڈیفنیشن کون ہے متقین اللذین ینفقون فی السرر جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں و الدرر اور تنگی میں بھی سرر کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یاد ہوگا آپ کو سرور سے ہے نا سین رے رے اس کا روٹ ہے سرر یا سرر سرر اس خوشی کو کہتے ہیں جو مالدار ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی انسان کو جب آپ کو پیسے ملتے ہیں تو کوئی خوشی ہوتی کوئی مال ملے آپ کو تو خوشی ہوتی ہے نا وہ خوشی جو مال ملنے پہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے سرر اور درر تکلیف کو کہتے ہیں تنگی کو کہتے ہیں خواہ وہ غربت کی وجہ سے ہو یا کسی بھی نقصان دے چیز کی وجہ سے یعنی نقصان کے ساتھ اب کیا کہا جا رہے ہیں خرچ کرو اس وقت بھی کرو جب تمہارے پاس ہے اور تم خوشحال ہو خوشباش ہو تو خرچ کرو کیونکہ عموماً انسان خوشحالی میں خرچ نہیں کرتا کیوں کیا سوچتا ہے وہ سوچتا ہے میں کس لئے خرچ کروں یہ سب کچھ تو مجھے انجاہ کرنے کے لئے ملے اور میرے اوپر کوئی ایسی تکلیف اور پریشانی تو نہیں کہ میں خرچ کروں خرچ کب کرتا ہے انسان عموماً جب کوئی مصیبت آتی ہے کوئی دکھ تکلیف آتا ہے پہ انسان کہتا ہے چلو صدقہ کر دیتے ہیں صدقہ رد بلا ہے تاکہ بلا ٹل جائے کوئی شک نہیں بلا ٹلتی ہے صدقے سے لیکن صرف بلائیں ٹالنے کے لئے مت صدقہ کرو خوشی کی حالت میں بھی صدقہ کرو اچھے حال میں بھی کرو اللذین ینفقون فی السرہ کیونکہ انسان خوشی میں بھی بھول جاتا ہے اللہ کو خوشی میں ایسی مستی چھاتی ہے کہ انسان اللہ کا حق دینا بھول جاتا ہے اور تکلیف میں بھی ایسا انسان کا ہوش جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اسے کچھ کرنا ہے تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن ان خاص حالات میں بھی جب انسان خوشی کی پیک پر ہو یا غم کی حالت میں ہو فائدہ اس کو ہو رہا اس کو کچھ مل رہا ہو یا پھر اس کے ہاتھ سے جا رہا ہو دونوں حالتوں میں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ ہر ایک پر اور ہر حال میں لازم ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ ہر حال میں لازم ہے ہر حال میں ہر حال سے کیا مراد ہے خوشی کا حال ہو یا برا حال ہو خوش حال ہو یا بد حال ہو ہر حال میں صدقہ ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کو یاد رکھتے ہوں وہ تقوی کی بات ہو رہی تھی نا سبر تقوی سے آتا ہے شکر تقوی سے آتا ہے اور تقوی کی علامت ہے کہ متقی کون ہے جو ہر حال میں خرش کرنے والے ہیں عموماً ہم خوشی میں تو بھول جاتے ہیں اور تھوڑا ہو تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو اپنا ہی پورا نہیں ہوتا ہم تو اپنا ہی نہیں پورا کر سکتے نہیں سب ہی کرو جو پورا کر سکتا وہ بھی کرے جو نہیں کر سکتا وہ بھی کرے کیوں اتنی تحقید کی گئی کہ مال کی کمی ہے تب بھی صدقہ کرو وائی ہم تاکہ مال کی محبت کم یہ مال کی محبت نہیں تو جنگ اہد میں کام حراب کیا تھا تو مال کی محبت کم ہو اور پھر دینے کا مزاج وہی جو بات میں نے آپ کی کیا ہے کہ اسلام دینے والا بناتا ہے اور دیتے رہنے کا مزاج پیدا کرتا ہے دیتے چلے جاؤ کیونکہ معاشرے میں خوشحالی آ نہیں سکتی جب تک دینے والا نہ بنے انسان اللذین ينفقون فی السرائی و الدرہ سورة الطلاق آیت سیون میں آتا ہے لینفق دوسعت من سعتی ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق فلینفق مما آتاہ اللہ کہ وسط والا اپنی وسط کے مطابق خرچ کرے یعنی کس کو کتنا خرچ کرنا ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ کیا کرے؟ زیادہ کرے جیسے عبدالرمان بن عوف ہیں جیسے عبدالر تبو بکر ہیں حضرت عثمان ہیں یہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں سے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ ہے اور اس کے برعکس وہ صحابی بھی جن کے پاس صرف کل کمائی ایک مٹھی کو جور ہے تھوڑے سے تھوڑا رکھتے ہیں وہ بھی خرچ کرنے والے ہیں اور ویسے بھی صدقہ مال بڑھاتا ہے دینے سے اضافہ ہوتا ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا انشاءاللہ ایک پوری سیریز اس پر صدقہ مال بڑھاتا ہے یعنی اگر زیادہ ہے پھر تو کرو جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی اگر زیادہ کرنا چاہے اپنا مال تو بھی صدقہ کرنا شروع کریں تو جون جون دیں گے اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جس کا رزق تنگ ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا عَتَاهُ اللَّهُ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا مثلا کسی کے پاس لاکھ ہے تو اس میں سے ہزار کر سکتا ہے کسی کے پاس ہزار ہے تو اس میں سے سو کر سکتا ہے کسی کے پاس سو ہے تو اس میں سے ایک کر سکتا ہے لیکن سب کو کرنا ہے اور پھر بَلْقَازِمِينَ الْغَيْزِ غصہ پی جانے والے قازم قازم کلا جائے نا کافز و امیم سے قزمہ کا معنہ ہوتا ہے قزمت القربہ پانی کا جو بیگ ہوتا ہے نا پانی کی مشک اس کے موں کے اوپر جو وہ تسمہ بانتے ہیں نا تو اس کو وہ کہتے ہیں یعنی جیسے کسی چیز کا ڈھکن بند کرتے ہیں آپ ائر ٹائٹ کرتے ہیں تو غصے کا جو طوفان اندر پیدا ہوتا ہے تو کیا کرو اس کو ائر ٹائٹ کر دو اس کو بند کر دو اس کو اندر رکھو اس کو باہر نہ نکلنے دو جیسے اُبلتا پانی باہر نکلے گا تو کیا ہوگا جس جس پہ چھیٹے پڑیں گے سب جلیں گے تو غصے کی حالت میں جو بولو گے جو جو سنیں گا سب جلیں گے تُبل قازمین الغعیز اور قزم کہتے ہیں سانس روکنے کو خاموش ہونے کو اور حدیث میں بھی آتا ہے اِذَا غَدِبْ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ تم میں سے جو غضبناک ہو اسے چاہیے کہ وہ کیا کریں خاموشی اختیار کریں اور غیز کمانا کل میں آپ کو لکھایا تھا خون کا اندر سے جوش مارنا شدید غصہ ہون ایک شخص نے آپ سے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اچھی سے نصیت کیجئے آپ نے فرمایا غصہ نہ کر اس نے پھر عرص کیا کہ مجھے اچھی سے نصیت کیجئے تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر پھر اس نے یہی کہا آپ نے کہا غصہ نہ کر ہر دفعہ وہ یہی پوچھتا اور ہر دفعہ آپ یہی بتاتے غصہ نہ کر ایک کسیٹ بھی ہے غصہ جانے دو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اس سارے موضوع پر لیکن کازمین الغیز کہ میں تھوڑی سی ٹپس آپ کو بتا دیتی ہوں جو فائدہ مند ہوں گی انشاءاللہ پہلی بات تو یہ کہ ایسے موقع پر انسان اللہ کا ذکر کرے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑے کیونکہ غصہ جو ہے وہ کس سے ہے شیطان سے اور شیطان آگ سے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وضوع کرنے کا بھی طریقہ بتایا یعنی پانی کا استعمال جو ہے وہ انسان کو ٹھنڈا کرتا ہے پھر اسی طرح خاموش ہونے کی بات حدیث میں آتی ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو جائے انسان ذکر کرنے لگے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہوے طریقوں میں سے پوزیشن بدلنا بھی ہے کھڑے ہیں تو یا بیٹھ جائیں یا لیڑ جائیں یا باہر نکل جائیں جگہ بدل دیں پوزیشن بدل دیں سیچویشن کو آوائڈ کریں یعنی جگہ چھوڑ دیں پھر ان باتوں کو اور ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں جو غصے کا سبب بنتی عموماً آپ نے دیکھا کہ جب کام کے لیے ٹائم کم ہوتا نا اور تارگٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے بچوں پہ بھی آتا ہے سب پہ آتا ہے تو کوشش کریں کہ کاموں کو فارغ وقت میں نپٹا لیں تاکہ ڈرڈ لائنز قریب نہ ہو اسائنمنٹس کی اور پھر سارے گھر والے متاثر نہ ہو پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ کیا چیز اس کو ہلپ کرتی ہے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی کرتی ہے تو کوئی کام شروع کر دیں کوئی ذہنی کام اگر آپ کو ہلپ کرتا ہے کچھ پڑھنا کچھ قرآن کا مطالعہ کچھ بھی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا بیسیکلی یہ کیا کام تھا اسے کو چینلائز کرنا اسے بہتر رہ دیں پھر یہ بھی ہے کہ انسان لانگ ٹرم میں یہ بھی دیکھے کہ اس کی کوئی ایٹنگ ہیبٹس تو ایسی نہیں اور لائف سٹائل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کیونکہ بعض مخصوص چیزوں کا کھانا ہمارے جسم میں مخصوص قسم کے کمیکلز کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے بعض وقت انسان کا ٹیمپر جو ہے وہ اس کے لیے کنٹرولیبل نہیں رہتا بچوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخصوص غزائیں ان کو ہائپر بنا دیتی ہیں اور وہ اوبر ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ابتدا بھی اسی سے ہی ہوئی تھی یعنی غزاء اپنی درست رکھے انسان کیونکہ اس کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے مزاج پر اثر ہوتا ہے پھر اسی طرح محول اور دوست اور لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں بعض وقت آپ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں کسی کوئی کوئی ایک بات آپ کو غصے میں مبتلا کر دیتی کوئی آکے غیبت کسی کی کرتا ہے یہ کسی کی خلاف بھڑکاتا ہے بعض وقت آپ کی ذہن میں خیال بھی نہیں ہوتا آپ دوسرے کے بارے بہت اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں تو اچانک کوئی آکے آپ کا ذہن بھرنے لگتا ہے کھلا ایسے ایسے اور آپ بیٹے بیٹے کھولنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ آپ کے تو دل میں کوئی بات ہی نہیں تھی ہمیں کیا سکھایا گیا قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی آپ کے پاس کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ساتھ آپ کو مزید بڑھکانا چاہیے اس کو ہاں ہاں بالکل تم ٹھیک ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقْ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ الٹا اس کو سمجھانا چاہیے نہ کہ اور بڑھکانا چاہیے تو وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ أَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کر دینے والے تو جنت کس کے لئے تیار کر کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا سِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَعَفُوا أَمَّنْ زَلَمَكَ اس سے جوڑو جو تم سے کاتے اسے معاف کرو جو تم پر ظلم کرے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَحْسِنِينَ اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محسن لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں یہ جو بات ہوئی نا کہ وَالْعَافِينَ أَنِ النَّاسِ لوگوں کو معاف کر دینے والے تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کسی انسان پر خرچ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کو معاف نہ کر سکے کیونکہ اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بھی گراج ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے اور پھر یہاں پر آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ پی جائیں غصہ دبا لیں غصہ پینے کے بعد عموماً اثر کیا ہوتا ہے اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے اپنے اوپر عام طور پر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ پلان شخص نے اپنے اندر غصہ رکھ رکھ کے اپنا ستیہ ناس کر لیا بیمار پڑ گیا اس کا حل لوگوں نے کیا نکالا ڈاکٹرز نے کیا نکالا کہ تم غصہ اپنے اندر نہیں رکھا کرو بلکہ کیا کرو بس غصہ نکال دیا غصہ کر لیا اندر نہ رکھو غصہ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ غصہ بار نہ نکالیں ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ آپ غصہ بار نکالا کریں کیوں کیوں بار نکالا کریں کیونکہ آپ کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں بار نہیں نکالیں کیونکہ بار نکالنے میں زیادہ نقصان ہے اب کیا کریں اگر غصہ نکالتے ہیں تو اس کے اثرات دور دور تک چلے جاتے ہیں اور اگر نہیں نکالتے تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں حل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ پینے کے بعد پھر اس کو اندر رکھے رکھو اور رکھ رکھ کے بیمار پڑھو اور رکھ رکھ کے کڑتے جاؤ اور جلتے جاؤ نکالنے کا طریقہ کیا ہے معاف کرنا اور اس کو کس طرح انکرج کیا واللہ یحب المحسنین کہہ کر کہ محسنین سے اللہ محبت رکھتا ہے محسن کون ہے کسی بھی کام کو خوبصورت طریقے سے کرنے والا تو خوبصورت طریقے سے کرنے والا ہی تو غصہ پی سکے گا کیا غصہ نکالنے سے بھی کبھی خوبصورتی ہوئی غصہ کرنے والا بھی کبھی خوبصورت نظر آیا یعنی جو شخص غصے میں بول رہا ہو اس کی شکل بھی خوبصورت نہیں رہتی اس کی آنکھیں کیسے ہوتی اس کے رنگ کیسے ہوتا ہے اس کی زبان کیسے بول رہی ہوتی ہے اچھے لگتا ہے کہ پورے شیطان کے تسلط میں آ جاتا ہے انسان اور واقعی ہوتا ہے تسلط میں شیطان انسان کو گھیرا وہ ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ محسن انسان بن ہی نہیں سکتا اگر وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ کر کے اپنی شکل بگاڑے اور اپنا اخلاق برباد کرے کیونکہ شکل و صورت تو کیا انسان اخلاقی اعتبار سے بھی گر جاتا ہے بد اخلاق ہو جاتا ہے تو کسی بھی صورت میں غصہ کرنا جو ہے اور غصہ اس طرح نکالنا جو ہے اور غصے کا اظہار کرنا اور وہ بھی نیگٹیو انداز میں کرنا کبھی بھی انسان کو اچھا نہیں رہنے دیتا اور پھر اندر رکھنے سے انسان کئی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے انتقام کی آگ سلکتی رہتی ہے انسان کو کھوکلا کرتی رہتی ہے چاٹتی رہتی اندر سے تو اس کے لئے پھر کیا ہے معاف کرنا گویا غصے کا اظہار معافی کی صورت میں ایک خوبصورت اظہار ہے اور پھر اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے اب آپ دیکھئے کہ انسان کے لئے وہ کیا قوت ہو کہ انسان معاف کر دے معاف کیوں کرے ٹھیک ہے اللہ محبت رکھتا ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے ملے گا کیا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی یعنی آواز دی جائے گی کہ جس شخص کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے اس وقت صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کی قصور دنیا میں معاف کیے ہوں گے گویا وہ اٹھ کے پھر اللہ سے جو چاہیں مانگ لیں اب اگر آپ کو کہیں ایسا موقع دیا جا رہا ہو کہ آپ اٹھ کر جو چاہیں مانگیں کسی سے اور وہ بھی اس سے کہ جو سب کچھ دے سکتا ہو اس کی قیمت بس صرف یہ ہے کہ دوسروں کے خلاف دل سے برے جذبات نکال دو معاف کر دو اور معاف کرنے کا لفظی مانا کیا ہوتا ہے ان فیواؤ مٹانا مٹا دو صاف کر دو اور ایسا کرنا ممکن ہے اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہی نہ اور اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں جو ہم واقعہ پڑھ رہے تھے سیرت میں کہ حزیفہ کے والد جو تھے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنوں نے ہی مار ڈالا تھا غلطی سے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تم کو معاف کرتا ہوں یاغفر اللہ لکم اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت کے پیسے دینا چاہے تو اس ور انہوں نے کیا کہا میں اس کو مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ possible ہے ایسا نہیں کہ ہو نہیں سکتا ایک مشکل یہ ہے کہ جب ہم کسی کام کو یہ کہنے لگتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کسی چیز کو کہیں یہ سمجھ نہیں آتی یعنی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے یہ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ چیزوں کو اس کے لیے ویسا ہی آسان یا مشکل بنا دیتی ہے بعضوں کو چھوٹے چھوٹا کام کسی چیز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کو مشکل سمجھتا ہے اور جو مشکل سمجھتا نہیں اس کے لیے بڑے سے بڑا کام بھی اگرچہ وہ مشکل ہوتا لیکن وہ اسے کر گزرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسا جوش ولبلہ پیشن ایسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس سے کروا لیتا ہے اصل میں ان ساری چیزوں کے تعلق انسان کی سوچ سے ہے مشکل یہ ہے کہ ہم آرٹ آف تھنکنگ نہیں جانتے ہمجھ سوچ ڈیویلپ ہی نہیں ہوتی ہمارا شعور بیدار ہی نہیں ہوتا ہمیں سوچنا سکھائے نہیں جاتا ہم سوچنا سیکھتے ہی نہیں چلیے بتائیے مجھے سوچنا کیسے آتا ہے اور مچورٹی کے تعلق بھی سوچ سے ہوتا ہے عمر سے نہیں ہوتا کیسے سوچنا آتا ہے انسان کی سوچ کو کیا چیز ابھرتی ہے سوچ کا عمل کہاں سے ہوتا ہے اصل میں دو چیزیں اس میں فائدہ دیتی ہیں ایک سیکھنا اور سکھانا یعنی علم علم کی جو اکٹیوٹی ہے جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے آپ کا دماغ وسیع ہوتا جائے گا جتنی زیادہ مطالعہ کی وسط ہوگی آپ کی ذہن کی بھی وسط ہوتی بڑھتی جائے گی دوسرے علم والوں کی صحبت علم والوں کے پاس بیٹھنا کیونکہ جس انداز سے وہ سوچتے ہیں پھر آپ بھی ویسے سوچنے لگتے ہیں ان کے اثرات آپ پر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عربوں کی سوچ بس بدل دی تھی آپ نے ان کے اندر کوئی خاص پوٹینشنل نہیں ڈالا تھا وہ تو ان کے اپنی صلاحیتیں پہلے سے موجود تھی وہ غلط رستوں پر استعمال ہو رہی تھی آپ نے سوچ بدلی تو وہ ساری کی ساری صحیح رستے پر استعمال ہونے لگی اور ہر چیز میں آپ کی سوچ مصبت ہوتی تھی جس سے صحابہ کرام کی سوچ بھی مصبت ہو گئی اور اس مصبت سوچ سے انہوں نے پھر مصبت کام کیے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی اور ادیان ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اقلمن لوگ جن کے اندر وزڈم ہیں ان سب کے اندر اگر دیکھا جائے تو سوچنے کا انداز ہی ان کو بڑا بناتا ہے یا ان کو کامیاب زندگی کا گر دیتا ہے تو کامیاب زندگی کا جو راز ہے وہ مصبت سوچ میں ہے درست سوچ میں ہے اگر آپ کی سوچ درست نہیں تو وہی چیز آپ کو غصہ دلا دے گی اور اگر آپ کی سوچ درست ہے تو آپ اسی میں ایک مصبت پہلو نکال لیں گے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ مثلا یہ آپ کی کتاب ہے اور کوئی اس کے اوپر دو چار اپنی لاکے رکھ دیتا ہے تو آپ کیا سوچیں گے مثلا آپ کی کتاب کے اوپر کسی نے اپنی کتابیں لاکے رکھ دیں آپ کے بیگ کے اوپر کسی نے اپنا لاکے رکھ دیا آپ کی چیزوں کے اوپر کسی نے اپنی لاکے تھوک دی کیا کریں گے اس وقت ہا انہیں کوئی اور جگہ نہیں ملی ایسی غلطی نہیں ہم کسی کی مانتے دو مذہب کے لوگ تھے تو ایک مذہب کے شخص نے دوسرے کو اپنے گھر بلایا صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس کا کلبر کتنا ہے یہا اس کا اخلاق کیا ہے اس کے اندر پیشنس کتنا ہے یہا اس کی سوچ کیسی ہے تو اس نے ایسے کیا کہ اس کی مذہبی کتاب کو نیچے رکھ دیا اور اپنی کتابوں کو اوپر رکھ دیا تو اسے بلا کے کہتا ہے اچھا یہ دیکھو کہ کیسا لگ رہا ہے تمہاری کتاب کیسی لگ رہی ہے اب ظاہر ہے کہ اگر ہمارے مذہب کی کتاب سب سے نیچے کوئی رکھ دے اور اپنے مذہب کی اوپر رکھ دے تو ہم پوراں کیا کہیں گے تم نے توہین کر دی تو اس نے کہا مسکرا کے بنیاد تو اچھی ہے بنیاد تو اچھی ہے سوچ کا فرق ہے نا ایک ہی واقعہ کیا بنا سکتا ہے دو لوگوں کے درمیان ایک جہنم برپا کر سکتا ہے لڑائی جگڑے فساد اور مصبت سوچ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے انسان اس سیچویشن کو آوائیڈ کر سکتا ہے اور اسے ختم کر سکتا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے تاریخ میں کہ بہائی فرقے کے بارے میں آپ نے پڑھا گا ایران میں ان کے بیس ہے شاید وہ لوگ ہندوستان جب آئے تو وہاں کی حکومت نے یہ کہا کہ تم ہمارے ملک پر ایک بوجھ ہو کہ ہم تم ایک سپ نہیں کر سکتے تو ان کے لیڈر نے جب آپ میں کچھ نہیں کہا ایک گلاس دودھ لیا اور اس میں شکر ملا کے تو اس کے سامنے رکھ دیا جو سمبل تھا کہ ہم بوجھ نہیں ہیں ہم تمہارے ساتھ اسی طرح کام کریں گے جس طرح شکر اس دودھ میں مل کر اس کو میٹھا کر گئی ہم تمہاری ایکانومی کے لیے اور ہم تمہارے ملک کی ترقی کے لیے دودھ میں میٹھے کی طرح ثابت ہوں گے تو بات یہ ہے کہ دنیاوی قوموں کے درمیان جنگیں ہوں یا افراد کے درمیان جنگیں یہ ساری بنیاد کرتی ہیں کس پر؟ سوچ پر کہ آپ کسی بھی چیز کو کس طرح لیتے ہیں اگر آپ کسی چیز کے بارے میں منفی سوچ کا شکار ہو جائیں کیونکہ کمزوری تو ہر انسان میں پاک کوئی نہیں کامل کوئی بھی نہیں ہر انسان میں کمزوری اگر آپ کسی کی کمزوری کو اس کے منفی پس منظر میں دیکھیں تو کیا ہوگا آپ کے دل میں ہر وقت غصہ پیدا ہوگا ہر وقت آپ کا دل اندر سے کھولتا رہے گا جلتا رہے گا اور آپ اپنی خوشیاں برباد کر لیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اسی کے اندر سے ایک مصبت پہلو تراش کر لیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس مصبت پہلو کے دیکھیں تو آپ کو اس میں کئی ایک فائدے بھی نظر آئیں گے تو انمال اسری یسرا ہر اسر میں یسر ہے یہ اللہ کا قانون ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہیں بعد میں نہیں ساتھ انسان یہ چاہتا ہے کہ پھول اسے بغیر کانٹے کے ملے تو یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کی چیزیں بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی مشکل کے مل رہے ہیں وہ ممکن نہیں بارال واللہ یحب المحسنین اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے محسن وہ ہوتا ہے جس کی سوچ میں بھی حسن ہے جس کی گفتگو میں بھی حسن ہے جس کی عبادات میں بھی حسن ہے جس کے معاملات اور رویوں میں بھی حسن ہے محسن محسن ہے ہماری محسن کنید موسیقی